ملک کے ایک تصادی صورتحال پر تفسرے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک ایک نمائن بزنس مین چھابڑی صاحب جی اسلام علیکم آپ تو زیادہ ہی ڈاؤن لگ رہے ہیں خریت ڈاؤن کیا ہو رہے جنہیزہ بیڑے گھرک ہاتھ دھو گئی ہے سال پورا انتظار کرتے رہی ہیں کہ گورنمنٹ نہیں آئے گی سادھی چوٹا سے جان چھوڑ جائے گی وہ نہیں کومت کے آئی ہے سادھی چوٹا سے بھی جا رہی نہیں تو بیسے آپ گاڑی لینی کونسی چاہ رہے تھے وہ پتر گاڑی کونسی لینی ہے سبزی لینی مشکل ہوئی ہوئی ہے پتر بڑا ترے لوانی پنڈیئر گم ہوئی اس کو ہم کیوں جگت لگا رہے ہیں وہ آپ کا ہم درد ہے بچارہ وہ ہم درد کونس ہے مزاق کرتے ہیں جنیل صاحب اب جو بندہ بھی اڑتا ہے مزاق کرنا شروع ہو جاتا ہے سناو کاروبارد اگی آلے وہ کاروبار کا کیا سنا ہے کاروبارد بقید آئی سی او میں چلا گیا ہے جیسے کاروبارد اگی آلے ایسے کاروبارد اگی آلے ایسے نزیر کو پڑھاؤ نا کہو کا ڈنڈا تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کاروبارد کا کیا حال ہے اچھا گزے کو چھوڑیں کاروبارد کا کیا حال ہے میں نے پہل نہیں پتا سی تو ہوئے دنہ رہ لیں گا شکلو ہی ماں پتر لگ جئے ہاتھ دو گئی ہے جو ایسا وہ روزانہ ٹیکس کے حوالے سے کچھ نئی خبر سنتے ہیں کوئی اپنی بینک میں اپنی پیسے جوان کرائے ہوئے ہیں او سوال ہے ذرودان اپنے پیسے ہوں کوئی نوانکنون روزن لیتے ہیں یہ کہ آپ فائلر نہیں ہیں آپ نون فائلر ہیں نون فائلر کے لیے ہر چیز پر شرعہ بڑھا رہے ہیں ایسے میں معافی چاہتا ہوں آپ کے پاس آئیتیں کو دکھ بانٹنے کے لیے آپ نے تو دکھ میں اضافہ کرنا شروع کر دی ہے یہ نون فائلر فائلر کن دمائیوں کا نام ہے ساری زندگی ہو گئی ہے کاروبار کرتے ہوئے نہیں ہے میں نہیں کو متنے اسطلاح نکال لی ہے فائلر نون فائلر ہندازہ کرے ایک چوری اوپر سے سینہ زوری ہے ٹیکس نہیں دے رہا ہے اوپر سے ترڑیاں لگا رہے ہیں وہ کس بات کا ٹیکس دیں میند ہم کریں دن رات ہم میت کریں جگراتیں ہم کاتیں اور ٹیکس گورنفیٹ کس بات کا لے جائے اپنے مونڈے کا نہ دوں ٹیکس جو چار پیسے اوپر آتے ہیں بچوں کو بھی دینے ہوتے ہیں بڑا مونڈا سورسور اٹھ کے جانتا جی گوری صاحب فیکٹری اور رات روح چرا تھاک کے آگے ہیں جو منجید ہے ڈگاوڈ ہے جو مداری رہا باندر سارا دن مداری کر کے راتے ہیں منجید سلیلی ڈکاوڈ ہے نہیں بکھے جانتا جی باندر کے میرا مونڈا باندر میں تھی اٹھے گورنہ بہت دیں چلو سی نہیں باندر نو گورنہ بہت دیں باندر تو انہوں ضرور گورنہ بہت دیں وہ سکتا ہے جمہوریت ہے او کےڑی جمہوریت ہے ایسے جمہوریت سے بیڑے گھر کوئے ساتھ دیتے ہوتا دیں پھری جائے چلو بڑی صاحب آپ ایمپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہے نا اب پاکستانی گورنمنٹ جب وہ ایمپورٹ کی حوصلہ شک نہیں کر رہی ہے آپ ایکسپورٹ میں آئیں ایکسپورٹ کر لو جہاں ایمپورٹ کر لو جنا ایسا بیڑے گھرک وہی کارو بھار اس ملک میں کارنی ہے ایسا ایسا محکمہ سر نکال لیتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی کمحکمہ ہے چلو بڑی صاحب دیکھیں نا انصاف سے کام لے اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں چار کنال کی کوٹھی ہے آپ کی تو بچے بھی تو بتائیں نا آٹھ ہیں داستہ سے مر لے ایک بچے نواؤں دا جی چار کنال ہیٹا ہے مو پا رکھے گئے نظر لوانے جی ٹیکس دیتے ہیں وہ کیوں جان جاتی ہے جنہی صاحب ہاتھ آلا رکھیں جناب گرم دودھ کو اور پلاٹ کو بڑی جلدی نظر لگتی ہے اللہ آپ کی چار کنال کی کوٹھی کو آٹھ کنال کی کرے بھی باس برائے میں آتھ پتروں جنمنے پہنے کے نے بچے ہیں دیں ناوری یاد رہے اندھے گا چاہ پا برا پا یوں کرے دھو کنال کا گھر لے لیں چار بچے ہاں باہر بھیگ لیں اوہ یار کنال بے چ کچار ہوں یا دو بیڑے غرق ہر بندہ تانگ گا ہے جو تسمرلی میں ہے وہ بھی تانگ گا جو ہاتھ کنال میں ہے وہ بھی تانگ گا بھائی جان میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو دگنی دولت دے لیکن ساتھ ٹیکس بھی تو دے نا ملک کیسے چلے گا ملک کیا تھا ٹیکس دے یہ جنال صاحب آپ کھجلوں دے پھر نیا ذرکان دے ہے کی جے کون ساتھی ٹیوٹا اور کی میری ٹیوٹا ہم بھی کیا ہو جی وہ نگتیج بھی قیمہ پا لے وہ تیرا بیڑا تار جیا ہوئے وہ یہ دس رانے چیک کر رہا ہوئے نے رونی تھا قیمہ دے نہیں پایا جنال صاحب ٹیکس کس بات کا دے گورنمنٹ جو سوڑتے دیتی ہے اس پہ ٹیکس گیا جرمانہ بنتا ہے گورنمنٹ کو جن ملکوں میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہاں گورنمنٹ کی زہودیں بھی تو دیکھیں نا جو دے رہی ہے ہمارے ہاں ہے گیا وہ گورنمنٹ میں دیتی کہ آیا گار سے نکلے ساتھی ٹیوٹا تھلے ٹوٹی سڑک فیکٹریوں نکلیے بیڑے غرق دعائی اپنے پھلے سے لیتے ہیں بچوں کی سکول کی فیسے کالجوں کی فیسے اپنے پھلے سے دیتے ہیں گورنمنٹ کے لائن ڈاڈر اور عوام کے تحفظ کی یہ آلت ہے کار رائیں تو بیوی بتاتی ہیں جی سجی آتھ ڈکیتی ہو گئی جی فیکٹری جائیے تو چونکی دار دست دی آج گھبے آتھ ڈکیتی ہو گئی جی سانوں دے ڈاگوان ہی سجی آتھ گیتا ہے جی کانا ٹیکس دے یہ جب دیکھیں آپ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پہلے سہولتے ہیں دے پھر ٹیکس دیں گے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ پہلے ٹیکس دیں پھر سہولتے دیں گے یہ آپ لوگوں کا میچ کب تک پڑھا رہے گا جو پہلے دیتے ہیں ٹیکس اس کا تو پہلے حساب دیں میں تو جنیس صاحب صرف اتری التجاہ کرنے آیا ہوں اور یہ باہر سے جو اب امداد لے رہے ہیں پاہ میں تیل کی زورت میں پاہ میں پیسے کی زورت میں خدا کا باستہ ہے یہ نمیں نقور وزیری آدم مران خان صاحب کو التجاہ کریں اور سب سے حل فٹھوائے اور یہ جو باہر سے آپ پیسے آئے ہیں یہ نا سجے گھبے ہو جائے پہلے بھی کئی دفعہ باہر کے ملکوں سے فانٹ بھی آئے ہیں امدادے بھی آئے ہیں کردے بھی آئے ہیں اور یہ باہر ہم تک پہنچتے ہی نہیں رائے چی کدرے بیڑے گھرک ان کو چاہیے جو باہر سے امداد آ رہی ہے اس میں کرنٹ چھوڑ دیں تاکہ کوئی اس کو آدھ لگانے کی کوشش کرے پھرک جائے بھائی شاپڑی صاحب کرنٹ کے علاوہ کوئی اور آئیڈیا سوچ لے بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے اوہ پتر تینوں کی بجلی نلتو تے اللہ دی رحمد ننگی پہری بھی تارتے بہے گیا ایک بجلی شروع کرتے ہیں تو دوسرے دن سوچتے ہیں بدلیں دوسرا شروع کرتے ہیں تو تیسرے دن سوچتے ہیں بدلیں شاپڑی صاحب ایسے مجھے بھی مشورہ دیں میں کون سب اس میں شروع کروں پتر پرانی آنکھ باراں دے لفافے بنا کے بیج تیرے پڑے بھی کنگے اوہ بھائی گاڈ کب چمکیں گے تارے اے انہاں پڑی ایری تارے چمکان لگ پھینے نظیم یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے اس میں فیدہ چوری صاحب کا ہوا ہے امان سے چوری صاحب تو پھولے نہیں سما رہے ہوں گے اوہ نا دی جان چھوٹی جڑا روئی روئی پاپی کڑی وے کے کہیں دی سیا ایک اوہ یہ کتھو آئے ہوں ایک کو ہے تو آٹیا ہوں دا ٹین تو سی گورنر ہو گتی ہے میں پہتے سیر تیلے چار جو مکار دا ناظرین سعودی عرب سے ملنے والے بیل آوڈ پیکج کے بعد ملک کے ایک تصادی صورتحال پر تفسرے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک ایک نمائن بزنس مین چھابڑی صاحب جی اسلام علیکم وہاں علیکم سلام جی تو زیادہ ہی ڈاؤن لگ رہے ہیں خرید وہ ڈاؤن کیا ہو رہے ہیں جن ایسا بیڑے گھرک ہاتھ دھو گئی ہے سال پورا انتظار کرتے رہی ہیں کہ گورنمنٹ نہیں آئے گی سادھی چوٹا سے جان چھوٹ جائے گی وہ نہیں کومت کے آئی ہے سادھی چوٹا سے بھی جا رہی نہیں تو بیسے آپ گاڑی لینی کونسی چاہ رہے تھے پتر گاڑی کونسی لیڈی ہے سبزی لیڈی مشکل ہوئی ہوئی ہے پتر بڑا ترے لوانی پنڈی ارگام ہوئے اس کو ہم کیوں جگت لگا رہے ہیں وہ آپ کا اندرد ہے بچارہ ہم درد کونس ہے مزاق کرتے ہیں جنیل صاحب اب جو بندہ بھی اڑتا ہے مزاق کرنا شروع ہو جاتا ہے سناو کاروبار دکھی آلے وہ کاروبار کا کیا دھنا ہے کاروبار تو بقید آئی سی او میں چلا گیا ہے جیسے کاروبار کا کیا ہے ایسے نزی کو پڑھا ہو نا کہو کا ڈنڈا تو پھر میں آپ کو بتاؤں کی کاروبار کا کیا حال ہے اچھا گسے کو چھوڑے کاروبار کا کیا حال ہے میں نے پہل نہیں پتا سی تو وہ ایدنا رہ لے گا شکلو ہی ماں پتر لگ دیوں پر ہاتھ جو گئی ہے جنیل صاحب روزانہ ٹیکس کے حوالے سے کچھ نئی خبر سنتے ہیں وہ اپنی بینک میں اپنی پیسے جوان کرائے ہوئے ہیں وہ سوال ہے ذرودانہ اپنے پیسے کوئی نوانک نون روزن لیتے ہیں یہ کہ آپ فائلر نہیں ہیں آپ نون فائلر ہیں نون فائلر کے لیے ہر چیز پر شرعہ بڑھا رہے ہیں 0.4 سے 0.6 کر دی ہے اصل بات بتایا نا ایسے میں معافی چاہتا ہوں آپ کے پاس آئیتیں کو دکھ بانٹنے کے لیے آپ نے تو دکھ میں اضافہ کرنا شروع کر دی ہے یہ نون فائلر فائلر کن دمائیوں کا نام ہے ساری زندگی ہو گئی ہے کاروبار کرتے ہوئے نہیں ہے میں نہیں کو متنے اسطلاح نکال لی ہے فائلر نون فائلر ہندازہ کہے ایک چوری اوپر سے سینہ زہری ہے ٹیکس نہیں دے رہا ہے اوپر سے ترڑیاں لگا رہے ہیں وہ کس بات کا ٹیکس دیں میند ہم کریں دن رات ہم میت کریں جگراتیں ہم کاتیں اور ٹیکس گوروڈر کس بات کا لے جائے اپنے مونڈے کا نہ دو ٹیکس جو چار پیسے اوپر آتے ہیں بچوں کو بھی دینے ہوتے ہیں بڑھا مونڈا سور سور اٹھ کے جانتا ہے یہ گوروڈی صاحب بیکٹری اچھا جی بہتر کے میرے مونڈا بہتر میں دنے ہیں بہتر میں دیگورنے ہی نہیں یہ استعمالی بہتر میں دیگورنے ہی اسے دیگوریت ہے اوہ کے لیست موریت ایسے دیگوریت بیڑے گھر کوئے آپ پاکستانی گرمت جائے وہ امپورٹ کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے آپ ایکسپورٹ میں آئے ایکسپورٹ کر لو جائے امپورٹ کر لو جنال سا بیڑے گرک وہ یہ کاروں باہر اس ملک میں کارنے ہیں ایسا ایسا محکمہ سر نکال لیتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کمحکمہ ہے اچھا بڑی صاحب دیکھیں نا انصاف سے کام لے اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں چار کنال کی کو اٹھی ہے آپ کی کو تو بچے بھی تو بتائیں نا آٹھ ہیں داستہ سے مر لے ایک بچے نواؤں دا جی چار کنال اٹھا مو پا رکھیں گے انڈے ہو نظر لوانی جی ٹیکس دیتے ہیں وہ کیوں جان جاتی ہے اوہ جنیح صاحب ہاتھ آلا رکھیں جناب گرم دودھ کو اور پلان کو بڑی جلدی نظر لگتی اللہ آپ کی چار کنال کی کوٹھی کو آٹھ کنال کی کرے بھائی 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 اٹھ پتろ اور جمنے پہنے بچے نا آنی یاد رہے ہیں دے گاور صاحب تو بھائی بھائی یوں کریں دو کنال کا گھر لے لیں چار بچیا باہر بیگ دے اوہ یار کنال بیشک چار ہوں یا دو بیڑے غرک ہر بندہ تانگ ہے جو تاسمرلے میں ہے وہ بھی تانگ ہے جو آٹھ کنال میں ہے وہ بھی تانگ ہے بھائی جان میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو دگنی دولت دے لیکن ساتھ ٹیکس بھی تو دے نا ملک کیسے چلے گا ملک کیا تھا ٹیکس دے یہ جنیل صاحب آپ کھجلوں دے پھر نیا ذرکان دے ہے کی جے کون ساتھی تھی اٹھا اور کی میری چھوٹا ہم دے کیا ہوں جی وہ نگتی چی بھی کیمہ پا لے وہ تیرا بیڑا تار جیا ہوئے وہ یہ دس رانے چیک کر رہا ہوئے نہیں رون دی تھا کیمہ دے نہیں پایا جنیل صاحب ٹیکس کس بات کا دے گورنمنٹ جو سولتے دیتی ہے اس پہ ٹیکس گیا جرمانہ بنتا ہے گورنمنٹ کو جن ملکوں میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہاں گورنمنٹ کی سہولتے بھی تو دیکھیں نا جو دے رہی ہے ہمارے ہاں ہے گیا اور گورنمنٹ میں دیتی کہ آیا گار سے نکلے ساتھی ٹیوٹا تھلے ٹوٹی سڑک فیکٹریوں نکلیے بیڑے غرق دعائی اپنے پھلے سے لیتے ہیں بچوں کی سکول کی فیسے کال جو کی فیسے اپنے پھلے سے دیتے ہیں گورنمنٹ کے لائن ڈاڈر اور عوام کے تحفظ کی یہ آلت ہے کار رہاں تو بیوی بتاتی ہے آج سجی آتھ ڈکیتی ہو گئی جی فیکٹری جائیے تو چوکی دار داستہ آج گھبے آتھ ڈکیتی ہو گئی جی سانوں سے ڈاگوان ہی سجی آتھ ڈکیتی ہے دیکھ کانا ٹیکس گئیے سب دیکھیں آپ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پہلے سہولتیں دیں پھر ٹیکس دیں گے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ پہلے ٹیکس دیں پھر سہولتیں دیں گے یہ آپ لوگوں کا میچ کب تک پڑا رہے گا جو پہلے دیتے ہیں ٹیکس اس کا تو پہلے حساب دیں میں تو جنیس صاحب صرف اتری التجاہ کرنے آیا ہوں اور یہ باہر سے جو اب امداد لے رہے ہیں پہمے تیل کی زورت میں پہمے پیسے کی زورت میں خدا کا باستہ ہے یہ نوے نکور وزیری آدم عمران خان صاحب کو التجاہ کریں اور سب سے حل فٹوائیں اور یہ جو باہر سے آپ پیسے آئیں یہ نہ سجی کھبے ہو جائیں پہلے بھی کئی دفعہ باہر کے ملکوں سے فانٹ بھی آئے ہیں امدادے بھی آئے ہیں کردے بھی آئے ہیں وہ یہ باہر ہم تک پہنچتے ہی تھی رائے چی کترے بیڑے گھر کر ان کو چاہیے جو باہر سے امداد آ رہی ہے اس میں کرنٹ چھوڑ دیں تاکہ کوئی اس کو آدھ لگانے کی کوشش کرے پھرک جائے بھائی چھاپڑی صاحب کرنٹ کے علاوہ کوئی اور آئیڈیا سوچ لے بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے شاپڑی صاحب ایسے مجھے بھی مشورہ دیں کوئی میں کون سب اس میں شروع کروں پتر پرانی آخباران دے لفافے بنا کے بیچ تیرے پڑے بھی کنگے او بھائی گاڈ کب چمکیں گے تارے اے انہا پڑی ایری تارے چمکان لگ پھے اس میں فیدہ چوری صاحب کا ہوا ہے امان سے چوری صاحب تو پھولے نہیں سما رہے ہوں گے جو نا دی جان چھوٹی جڑا روی روی پاپی کڑی وے کے کہیں دی سیا اکو جے کتھو آئی ہو ایکو ہے تو آٹیا ہوں دا ٹیل تو سی گورنر ہو گتی ہے میں پہتے سیر تیلے چاڑ جو مکار دا موسیقی موسیقی